اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب لوگوں کے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ سب خیریت سے دستر خانوں کو بھرا رکھے آپ سب کے خانوں میں برکتے آمین سم آمین آج جو میں ریسپیز بنا رہی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی جمعنے کی ریسپیز دہی جمعنے کا صحیح طریقہ ویڈیو میں ملے گا ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں دودھ کو اتنا بوائل کروں گی کہ اس میں اچھی طرح سے پک جائے اور اس میں جھاگ بن جائے یہ دیکھیں بوائل ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سائٹوں سے میں نے اس کو اتنا پکایا ہے پانچ منٹہ کی اچھے خاصا بوائل ہلکی آج پہ یہ ابھی بھی بوائل ہو رہا ہے اور میں اس طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو میں گاڑا کروں گی اس میں جھاگ بنانا بہت ضروری ہے آپ کے پھر اچھی ملائی نہیں جمعے گی جو جو میں آپ کو اس ٹیپ آتا رہی ہوں وہ فالو کرے گا اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون دہی لیے میں نے اس میں میں ون ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس کو دے کو پھیٹ کروں سے میں اس میں پانی وغیرہ اور دودھ کوئی چیز ایٹ نہیں کروں گے بس اسی کو میں پھیٹ کر درہا سا لیکوٹ فارم میں لے کر آوں گی میں کوشش کیجئے کہ دھئی کھٹا نہ ہو اور جلے دھئی کی سمیل نہ آ رہی ہو اور میٹھا دھئی ہو اور آپ کے پھر دھئی بھی اسی طرح میٹھی جمعے گی اور یہ دودھ میں بوائل آ چکا ہے اچھا خاصا جھاگ بن رہے ہیں آپ دیکھیں اور میں اس کو اتنا تھنڈا کروں گی کہ میں اپنے فنگر ڈپ کر کے دیکھوں گی اگر فنگر میری ٹچ ہوئی اور سی پرابلم نہیں ہوئی میں اس کے جھاگ بناؤں گی تو یہ دودھ جو میں بول لوں گی اس میں کنورٹ کروں گی یہ اچھی طرح جھاگ آ گئے اس میں آپ کے پاس جو بھی اولے بے لوگ کوئی چیز ہو پر ہاتھ نہ چلیں آپ کا اب اتیاز سے اس کبکیر کی مدد سے میں دودھ میں جھاگ بنائے اور یہ میں نے اس میں مٹی کے برطن میں کنورٹ کر دیا مٹی کا بول لیا ہے میں نے یہ اور اس میں اب میں نے دودھ ڈال دیا اور اس میں بھی ہم میں جھاگ بناؤں گی دیکھیں اسی طرح سے یہی چیزیں آپ فالو کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی دھئی بھی بہت اچھی جمع کی اسی طرح دیکھیں اب یہ دودھ میں ماشاءاللہ سے اچھے خاصے جھاگ آ گئے میں اسے رک دوں گی اور میں اسے ریس دوں گی کہ یہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس میں دھئی ایڈ کروں گی یہ دیکھ تھنڈا ہو گیا میں نے اسے چیک کر لیتا دھئی ایڈ کر رہی ہوں سوری میں تھوڑا سے زیادہ یہ دیکھیں دھئی اس طرح سے یہ دھئی میری میٹھ ہی دھئی ہے اچھی دھئی ہے اور اچھی کالٹی کی دھئی لے گا ہمزان میں کوشش کیا کریں گھر میں ہی دھئی جمع کریں تاکہ آپ گھر میں ہی کچھو دلچائے چاٹ ہو دھئی بڑے ہوں گھر کی دھئی ہوگی سہری میں استعمال کریں گے تو گھر کی دھئی کا ایک الگی ذائق ہوتا ہے اور میں اس کو ایئر ٹائٹ آپ کے پاس کچھ بھی ہو پلیٹ میرے پاس پلیٹ ہے میں اس کو کپڑا کور کر دوں گی آپ کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل ہو آپ ایئر ٹائٹ کوئی بھی جار ہو پاتی لی ہو کوئی چیزوں کی چنن میں جو بھی اویلیبل ہے آپ اسی ضروری نہیں مٹی کا پرتن پر مٹی کا پرتن تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں صحیح رہتا ہے دھئی جمعانے میں یہ دیکھیں میں اس کو کور کر دیا اور میں اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دوں گی میں لیٹ نائٹ اس کو صبح میں چیک کروں گی اور میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اس طرح سے میں نے اس کو کور کر دیا میں نے روم ٹیمپریشر پر میں نے دھئی رکھ دی میں رمضان میں اکثر یہی کرتی ہوں گھر میں ہی دھئی جمعاتی ہوں بازار سے نہیں لیتی میں اور بہت اچھا یہ دیکھیں دھئی میری اس کا فائنل لوگ یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے گھاڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں ٹیبل سپون ٹھائے میں نے یہ دیکھیں اب میں اس دھئی کی جو ریسپیز بناوں گی اور آپ شیئر کروں گی دھئی بڑے بناوں گی یا میں چاند چارٹ بناوں گی اسی دھئی کی اب میں فریش میں سچوڑ کر دوں گی کیونکہ میں نے اور بھی دھئی جمعاتی وہ میں نے آپ سے نہیں شیئر کری نہیں دکھایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ریسلٹ آئے آپ کے دعاوں سے اسی طرح مجھے پیار دیتے رہا کریں میں آپ کے لئے نئے نئی ریسپیز لے کر آنگی